بسم اللہ الرحمن الرحیم حدوستان کی جانب سے آپ کا میز بان رضو صدیقی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہم کراچی میں مقیم شائرہ اردو منزل ڈاٹ کام کی مدیر اعلیٰ کے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارا موضوع مجید امجد پر ایک کتاب ہے مجید امجد ایک منفرد آواز ہم محترمہ سبیہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ذرا بتائیے کہ یہ اس کتاب کے اندر کن کن لوگوں کے مضامین موجود ہیں اور تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے اور مجید امجد کے بارے میں مجید امجد کی کس کس جہد کو ان لوگوں نے کور کیا ہوا ہے تو آئیے پوچھتے ہیں محترمہ سبیہ صاحب سے شکریہ ہزا یہ کتاب ایک لہا سے بڑی اہم ہے ایک تو یہ کہ یہ مجید امجد پر ہے اور وہ میرے شہر کے ایک بڑے شاعر تو دوسری بات یہ کہ یہ مجھے کتاب بجائے یہ کہ سائیوال سے ملتی مجھے امریکہ سے ملی میں ڈیلس میں تھی تو ایک ریڈیو سے دناب آئے تھے امین ترمزی صاحب آئے تھے تو وہ ہمیں اپنے ریڈیو سے پروگرام کے لیے لے گئے اور پھر انہوں نے ہمیں گھر چھوڑا اور ساتھ ہی انہوں نے جیفٹ میں وہاں پہ یہ کتاب دی کہ یہ آپ کے شہر کے ہیں تو آئیے آپ کا ہاتھ بنتا ہے آپ لیں کتاب تو بڑی خوشی ہوئی اس میں یہ تدوین اور ترتیب جو ہے نا یہ خواجہ رضی حیدر صاحب کی ہے اس میں رضی حیدر صاحب نے جو ایک کمپائل کی کتاب جو ہے تو اس کے اندر مختلف لوگوں نے جو مضامین لکھے وہ اس میں ترتیب دیئے اس کے علاوہ جو مجید امجد صدی گزری ہے اس سلسلے میں یہ کتاب جو ہے یہ شائع ہوئی تھی کہ اس میں پہلی کتاب تھی جو شائع ہوئی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کے علاوہ بھی کتابیں جو ہیں وہ مجید امجد کے اوپر شائع ہوئی جس میں شہزہ یہ جو کتاب ہے یہ ان کی سلسلہ جشن کے موقع پر شائع کی گئی میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اس وقت شائع ہوئی تھی اور یہ وہ پہلی کتاب تھی کیونکہ جب مجید امجد صدی منائی گئی تو اس وقت جو کتاب پہلی مرتب کی گئی وہ یہی کتاب تھی آپ اس کے ذرا مندر جات پڑھئیے تاکہ پتا لگ سکے کہ اس میں کس کس کے مضامین شامل ہیں جی حرف آغاز جو ہے وہ رضی حیدر صاحب نے لکھایا اور مجید امجد کا جو مضامین ہے ان میں میں نے اسے دیکھا ہے ڈاکٹر خرشید ریزوی صاحب کا ایک مضمون ہے مجید امجد خرق کا پوش چکے ساہیوال سے ہی تعلق رکھتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ وہ مجید امجد کو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں اس لیے ایک اہمیت کا حامل ہوگا یہ مضمون بھی اور مجید امجد خرق کا پوش اور بابا گیل شائر یہ ڈاکٹر انور صدید کا ظاہر ہے ڈاکٹر انور صدید ایک بڑے نقاد ہے بڑے نقاد ہے اور انہوں نے جو ہے یہ جو چکے مجید امجد کے ساتھ اور وہ وہاں سے رسالہ بھی نکالتے تھے تو وہاں اس میں مجید امجد کو شائع کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی خطو کتاوت بھی جلتی تھی اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں مجید امجد کے اوپر تو ان میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے مجید امجد ہے جس کے لمس میں ٹھنڈک بگرم لو تیرا غم یہ ڈاکٹر غلام شبیر رانہ کا مضمون ہے جی جی یہ بھی اہم نام ہے جنہوں نے اس کے اوپر لکھا ڈاکٹر غلام شبیر رانہ اور اس کے بعد دنیا جوڑی توڑی سچائی ڈاکٹر منظور اجاز منظور اجاز بھی لیفٹ کا بڑا اچھا نام ہے اور یہ مجید امجد کے بارے میں اپنی کچھ یاد داشتیں تحریر کی ہیں جی اور اس کے بعد ہے وہ چہرہ اب بھی روشن ہے یہ لکھا ہے بریکٹ میں لکھا ہے مجید امجد کے ایک مددہ محمود علی خان عزیز سے گفتگو یوسف تنویر صاحب نے مضمون لکھا ہے جی جی اور اس کے علاوہ موسم عشق جو آیا تو امین ڈزا امین ڈزا بھی صاحبال کی عدبی فضاء میں ایک اہم نام ہے ان کے مضامین بھی بہت پائے کے رہے ہیں لکھنے کے لحاظ سے انہوں نے ہائی کو بھی تو لکھی ہے نا امین ڈزا نے نہیں امین ڈزا وہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر امین ہے ڈاکٹر محمود امین وہ ملتان میں ہوتے ہیں یہ امین ڈزا جو ہیں یہ ہمارے زمانے کے ہی وہاں پہ عدبی سرگریمے میں حصہ لیا کرتے تھے اب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں حاجی بشیر احمد بشیر کے زیادہ قریب رہے ہیں مددار رہے ہیں مجید امجد کے اس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے کیونکہ جو وہاں پہ اس زمانے میں ہم لوگ مجید امجد جو جوگی ہوتل تھا جسے سٹیڈیم ہوتل کہتے ہیں وہاں پہ مجید امجد کے پاس اجتماع ہوتا تھا مختلف شہرہ بیٹھتے تھے اور وہاں پہ مجید امجد کے ساتھ تعلق رہتا تھا تو اس لیے اس لحاظ سے یہ وہ گروپ ہے جو وہاں پہ اس زمانے میں ینگ لوگوں کا گروپ تھا جس میں ہم بھی ہم بیٹھتے تھے اس زمانے میں خواتین کا اتنا رواج نہیں تھا وہاں ایسی عقبی محفلوں میں جانے کا جو 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 بڑے شہر ہیں کراچی ہوا وہاں پہ تو مختلف جو تقریبات ہوتی ہیں وہاں پہ جاتی ہیں خواتین لیکن ساہیوال جو ہے وہاں پر ایک دو زمانے میں نہیں تھا لیکن بعد میں تو ظاہر ہے ایک دو خواتین تھیں جو ان سے ملتے ملاتیں تھیں جیسے محترمہ پروفیسر ہیں محترمہ نبیلہ کیانی جن پہ مجید نے لکھا ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جن کے بارے میں مجید نے نظم لکھی اچھا ایک اس میں مزے کی بات بتاؤں کہ امین صاحب جو میں لے کر گئے تھے امین ترمزی صاحب انہوں نے ہمیں وہاں سے پون پہ نبیلہ کیانی صاحبہ سے بھی بات کروائی تھی وہ امریکہ میں مقیم ہے تو بڑا خوش ہوئی کہ اچھا سبیہ چلیں فون پہ بات تو ہو گئی بہت طرح سے بات بلکات ویسے میری کلاس پہلو بھی تھی گورنمنٹ کالیج صاحب میں میری کلاس پہلو بھی تھی بات میں تو پرفیسر انگلیش کی لیکن ہاں پہ میں لہور میں رہی ہیں خسار ساتھ جو ہے پھر میں امریکہ بھی جاتی رہتی ہیں یہاں پہ بھی لہور میں بھی ساہی والی میں بھی آتی رہتی جی اور اور کیا ہے اس کے علاوہ مجید امجد اسکری حسن ایڈوکیٹ اسکری حسن یہ بھی ساہی والی کی تاریخ کا اہم حصہ ہے اسکری حسن پروفیسر مہدی حسن کے بھائی ہیں جو پروفیسر ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے پروفیسر تھے پروفیسر 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 کے شروع کے دور میں بھٹو کے دور میں یہ ایم پی بھی رہے ہیں تو سیاست میں ان کا عمل دخل رہا یہ بھی ظاہر مجید ساہی وال میں رہنے والے وہ لوگ جو قرآن ہیں اگر اس میں آپ کو نام نظر آ رہے ہیں وہ ان میں جو ہے لکھنے والوں میں خاجہ عسکری حسن ان کا خاصا تعلق رہا ہے مجید حسن تخلیقی سفر میں ایک تنہا مسافر انتظار حسن انتظار حسن حسن سے مجید حمجد نے منٹو پہ لکھا تو ان کی جو اسی طرح انہوں نے انتظار حسن نے مجید حمجد پہ لکھا ہوا خاصے کی چیزیں ہیں تم پھر نہ سکوگے سجاد میر سجاد میر کا تعلق بھی سائیب ہوتے لہور کے میں آج کل پتہ نہیں کراچی میں ہیں کہ پرانے لوگ ان کے لکھی ہوئی چیزیں ظاہر ہے کہ ان کی یاد آجتے ہیں اس وقت اس کے دور میں مجید حمجد کا بھی آتش جوان تھا اور یہ لوگ بھی اس وقت جو ہیں جو جو ان تھے بھول جانے کا آغاز سید امین ترمزی جنہوں نے مجھے کتاب دی تھی ان سے میرا تعریف نہیں ہے یہ غالبا جو ہے اس لیے ان کے بعد میں میں کچھ نہیں کہہ س انہوں نے چھپ وائی ہے یا وہ سبانسر کیا ہوگا انہوں نے تعلق سائی والد سے اس لئے انہوں نے سبانسر کی ہوگی رضی ترمزی صاحب کا تعلق جو ہے فیملی سے ہوگا تو اس وجہ سے وہ مجید امجد نظموں کا تجزیاتی مطالعہ جن احباب نے مضامین لکھے ہیں اس میں ڈاکٹر سید عبداللہ ہی تو بڑے بڑے نام آبانے شروع ہوگئے شب رفتہ ڈاکٹر سید عبداللہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ ہے اصل میں جو مجید امجد کو مجید امجد فہمی ہے اس کے لئے شناسی جو ہے ان کی نظموں اور غزلوں کے بارے میں ان کو سمجھنا بھی ایک کاردارت ہم جب مجلس فکر نو کے طور پر کرتے تھے تو مجید امجد کی جو کسی نہ کسی غزل کے اوپر یا کسی نظم کے اوپر ہم ایک سہرحاصل گفتو کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جاتا تھا وہ بھی اسی سلسلی کی ایک کڑی تھی تو اس کو بھی اگر جو مجلس فکر نو کے جن جو لوگ وہاں پر اس وقت ہوتے تھے اگر وہ اس کو مرتب کر لیں تو وہ بھی اہم کتاب بن سکتی ہے ایک زمانے میں ساہی وال میں یہ فلمیں بھی بنائی گئی تھیں شائر و عدیبوں کی پوری زندگی پر سب لوگ تقویر کرتے تھے یا نظمیں پڑھتے تھے اور وہ ایک دور کی بات ہے انہوں نے اس وقت کیا تھا تو اس وقت کی یہ بات یعنی ہم اس کتاب پڑھے ہیں تو اس کے بعد ان کی نظموں کا شروع ہو جاتا نا ایک شرر پیرہن خاک میں لپٹا ہوا یہ احمد الدین کاسمی صاحب کا مضمون ہے تحزیات مطالعہ مجید مجید بے نشانی کی نشانی مزفر علی سید مجید 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 ایک شاعر ڈاکٹر خرشید رزوی توازن کی ایک مثال ڈاکٹر بزیر آغا روح کی راک پر شولوں کی شکن ڈاکٹر سلیم اختر مجید امجد آشوب ازیست اور مقامی وجود کا تجزیہ ڈاکٹر تبصم کاشمیری مجید امجد اور نئی شیری صورتحال اشتیاق احمد تنہائی کا مسافر شہزاد احمد مجید امجد شائری کے کندن کا لشکارہ ڈاکٹر سادت سعید یہ بھی آپ کے ساتھ جی جی سادت سعید ننزائر ڈاکٹر ایڈ نسیم کے ساب زادے ہیں آج آج پروفیسر رہے ہیں لاہور کے اندر اور انہوں نے مجید امجد پہ بھی لکھا اپنے والد کے اوپر بہت کچھ لکھا اور ویسے بہت بڑے شاعر ہیں نظم کے نظیر ناغی ناغی صاحب تھے انیس ناغی اور وہ یہ مخصوص گروپ تھا مجید امجد کی جو شروع میں پہلی کتاب کمپائل کیا وہ بھی ان کے گروپ کے ایک صاحب تھے انہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا بہت ساری یہ بات ہے جب کیا نام تھا ان کا جاوید قریش جب ڈیپٹی کمیشنل کے ان کی ڈیپٹی کمیشنل وقت تو اس وقت جو ہوا تھا تو وہ پہلی کتاب جو ہے انہوں نے کمپائل کر کے ان کے حوالے کی تھی کہ جو یہ مواد ہے اس کو اکھٹا کریں انیف رامے نے پہلی کتاب اس وقت ان کا مکتبہ تھا انہوں نے اس کتاب کو کیا تھا بعد میں وہ ظاہر ہے کہ وزیر اللہ بھی رہے پنجاب کے بہرحل مجید حمدد کے ساتھ جو کچھ رہے تو یہ اس طریقی بات ہیں یہ یاد داشتیں ہیں بہت قرآنی قرآنی جو اگر رہیں تو کسی وقت کوشش کریں گے کہ ان کو ترطیب دے یاد داشتوں سے بہت ساری بات کو یاد کر لیا یہ سامنے ہمارے سامنے کی بات ہیں تو اس لئے روز آپ بیٹھتے تھے وہاں پہ گیا ایک کیفر دی روز تھا شاید وہاں وہاں زاہر ہے کہ وہی پہ ہماری تنقیدی نشستیں ہوتی تھی مجلس فکر انوکی بہت بڑا گروپ تھا ہمارا جو ہے وہ تو اس میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھی میں وہ ہی تو کہ رہا ہوں کہ اس پائل کر لیا جائے ایڈیٹ کر لیا جائے تو وہ اچھی کتاب بن سکتی اس کے علاوہ اس میں جو ہے مجید امجد اردو شائری کا چوتھا ساتون مزہر فرید فریدی تو دیکھیں اس میں اور کیا اس میں مجید امجد کی کچھ کلام بھی دیا ہوا ہے یہ بھی سارا میں پڑھ تو لوں نا یہ تھوڑی سی سوچ لہکتی ڈال سراج منیر مجید امجد ایک اور جہر پروفیسر نبیل آبی آپ نے ذکر کیا مجید امجد کی چند نظمیں اور وقت تصور تلمیز فاطمہ برنی مجید امجد اور جدید تصور وقت امبرین منیر یہ خواتین کا لکھا ہوا ہے اور باقی صاحب کا فروڈ فارم نظم کا ساختیات مطالعہ قاسم یاقوب مجید امجد اور جدید نظم کا ارتقاء خواجہ رضی حیدر مجید امجد غزل کا شاعر غزل کا چوکھا اور انوکھا شاعر ناصر شہزاد نے یہ انوان دیا چاہم ناصر شہزاد مجید امجد نے ناصر شہزاد کے بارے میں ان کا جباچہ کتاب کا لکھا ہوا ہے ناصر شہزاد نے ظاہر کے اگر میں یاد کرتا ہوں تو بہت سارے اس وقت کے لوگ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے مجید امجد کے بارے میں لکھنا مشکل کام تھا اس لئے بہت کم لوگوں نے لکھا ہے جیسے بشیر احمد بشیر صاحب نے مجید امجد پہ کسی قسم کا مضمون نہیں لکھا ہوا ناصر شہزاد نے خیر لکھ دیا ہوا ہے جو جعفر شراض ہیں انہوں نے مضمون کی ہے انہوں نے مجید امجد سے بہت کچھ لکھ وائی لیکن مجید امجد کے لئے کچھ نہیں لکھ مجید امجد کی غزل انور صدید مجید امجد غزل گوئی ڈاکٹر ناصر عباس نیر یہ بڑا اہم نام نقاد ہیں جو آج کل کے دور کے بھی نقاد ہیں مجید امجد کے اوپر ناصر عباس نے کتاب شایع کی تھی اچھا اب ایک مکتوبات کے آئینے میں مجید امجد چند نام ہیں وہ میں بتاتی ہوں مقاطب مجید امجد ڈاکٹر غلام شبیر رانا میری یادوں کا سرمایہ شاہد سلیم جعفری مجید امجد کے خطور شاہد سلیم جعفری چہرہ اداس تھا میلہ لباس تھا نظم اور خطور ڈاکٹر انور صدید مجید امجد کی یادیں مظر ترمزی یہ بھی شایر تھے یہ تو ہمارے ہی دور کے شاعر ہیں پنجابی لندن میں موجود ہیں مظر ترمزی ہیں مجید امجد نے ان کے گھر بیٹ کے پاس مجید امجد کے خطور بھی ہیں کچھ اور مجید امجد کی کچھ رکار یہ پنجابی شاعر ہیں جی یہ پنجابی پنجابی شاعر ہیں وہ ایک اگر کانا عمرہ لنگ یا پبام پار یہ بھی انہی انہی کچھ ارخ اول مجید امجد کا نصری مجم جی آگے مجید امجد روشنیوں کے عبد میں چند منتخب نظمیں ناتیہ مسنوی مقبر جہنگیر درس ایام نزاد نو اگر مجید امجد کا کلام دیا ہوا تو یہ نظم مجید امجد کی وہ پڑھ ہے یہ ہے نظم آخری سے میں ہیں ساری نظم ہیں مسنوی ہے مختلف کوئی نظم ایک آج جو ہے نا وہ ایک پہلا شیر جو شروع میں دیا وہ ہے تیرے خیال کے پہلو سے اٹھ کے جب دیکھا مہک رہا تھا زمانہ مہ سو بس تیرا غم مہ رہا تھا زمانہ زندگی ہے زندگی یہ سنو خرکا پوشو بابا گل میں کھڑا ہوں تیرے در پر زندگی ملتجی و مزمہ خرکا پوشو بابا گل اے جہان خاک و خس کی روشنی زندگی اے زندگی میں تیرے در پر چمکتی چمنیوں کی اوٹ سے سن رہا ہوں کہکہوں کے دھیمے دھیمے زمزمے کھنکھناتی پیالیوں کے شور میں ڈوبے ہوئے گرم گہری گفتگو کے سلسلے منکیل آتش آتش بجان کے متسل اور ادھر باہر گلی میں خرکا پوشو بابا گل میں کے اک لمحے کا دل جس کی ہر اک دھڑکن میں گونجے دو جہاں کی تیرگی زندگی اے زندگی کتنے کتنے سائے مہوے رکس تیرے در کے پردائے گل فارم پر کتنے سائے کتنے اکس کتنے پیکر مہوے رکس اور اکتو کوہنیا ٹے کے سمیں ایام پر ہونٹ رکھ کر جام پر سن رہی ہے ناچتی صدیوں کا آہنگے قدم جاودان خوشیوں کی بچتی کتکری کتکری کے زیرو بم آنچلوں کی جم جمہہٹ پائلوں کی چم چمہ چم اس طرف باہر سرے گوے ادم ایک ایک طوفہ ایک سیلے بے اما ڈوبنے کو ہے میرے شام و سہر کی کشتیاں اے نگار دل ستاں اپنی نٹکٹ انکڑیوں سے میری جانب جھات بھی زندگی اے زندگی تو یہ یہ تھا مجید امجد کی کے بارے میں خوضہ رزی صاحب کی کمپائل چھتا کتاب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو جو عدوستان سے رضا صدیقی نے اور اردو منزل ڈاٹ کام سے محترمہ سبیہ صفانی کی رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ہم پھر کسی اور پروگرام میں اور میں کراچی میں میں اس وقت جو ہے امریکہ کے ایک شہر سے آپ سے مخاطب ہوں جبکہ سبیہ سبا کراچی میں موجود ہیں اور وہاں سے اس گفتگو میں حصہ لے رہی تھی کتاب ایک تھی اس پر باتیں کرنے والے ہم دور اشخاص تھے امید ہے آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجید امجد صدی کے سلسلے میں ترتیب دی جانے والی یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے بہت سارا کام مجید امجد پر ہونے والا ہے مجید امجد کے بارے میں بہت کچھ کیا جانا چاہیے لکھا جانا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مجید امجد کے بارے میں مزید لکھیں گے مزید تحقیق کے بعد ان کے بارے میں ان کے اور گوشے نمائیں کریں گے رضو صدیقی کو اور سبیہ سبا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ